ہیلو ایوری بوڈ ڈی ایم زرق شاہزیب اور آپ دیکھ رہے ہماری یوٹیوب چینل زرق کریشن آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں پوچھ اس ٹائپ کا گلاس ون بنانا سکھاؤں گا یہ ایک بھائی نے مجھے روکیس ڈیمانڈ کی تھی اس نے مجھے تین ستمبر کو فیس بک پر یہ سکرین شارٹ بیجے تھے پیک بیجی تھی کہ بھائی اس ٹائپ کا گلاس ون بناؤ آج تیس ستمبر ہو چکا ہے تقریباً بیس دن گزر گئے ہیں لیکن بیس دن سے بھی بہت ٹائم گزر چکا ہے کیونکہ میں جب بھی گلاس ون کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا وہ نیچے بھائی کومنٹس کرتا تھا کہ بھائی پی ایس ڈی پہ گلاس ون بناؤ لیکن مجھے اس ٹائم اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھائی کیا کہنا چاہتا ہے اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کس طرح کا گلاس ون دیکھنا چاہتا ہے اس بھائی کو میں نے بولا کہ آپ مجھے فیس بک پہ پیک بیجو مجھے سیمپل شو کرو تو اس نے بھائی نے وہاں پہ مجھے سیمپل بیجے لیکن جب بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا یہ بھائی کومنٹس کر کے مجھے کہتا تھا لیکن میں جلدی ویڈیو نہیں بنا سکا اس بات کو کم از کم تین چار منت گزر گئے ہیں یار لیٹ بہت ہو چکے لیکن مجھے ایک بات شاہد تھی کہ میں اس ٹوپک پہ ویڈیوز بناوں گا اور بھائی کی رکیس ڈیمانڈ کو مجھے نظر رکھتے ہوئے ویڈیو ضرور بناوں گا وہ بھائی بھی ویڈیوز دیکھ رہا ہوگا باقی یار لیٹ بہت ہو چکے لیکن اس کے لئے آئی ایم ریلی سوری کیونکہ باقی بھی مجھے ویڈیوز بنانی ہوتی سب کی رکیس ڈیمانڈ کو مجھے نظر رکھتے ہوئے مجھے آگے چلنا ہوتا ہے نیکسٹ مجھے جو بھی کوئی رکیس ڈیمانڈ کرے گا انشاءاللہ میں جلدی سے جلدی رکیس ڈیمانڈ پوری کروں گا چڑھی آج کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے فرینڈ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہاں پر شیپ میں آنا ہے امیج سائز میں آنا ہے اور کسٹم پکلے کر کے یو ٹیوب تھامنیل کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اور ٹیکس ڈیلیٹ کر دینا ہے سب سے پہلے شیپ میں آنا ہے اور شیپ سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی بیک گراؤنڈ آپ ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں یہ والا وائٹ کروں گا اور کلر میں آنگا اور اس کو انیبل کر دوں گا اور یہاں پہ آنگا تھوڑا سا آگے یہاں پہ میں تقریبا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کون سا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ والا کلر رکھ لیں مطلب آپ کوئی بھی رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ زیادہ مطلب ہے دارک ہے تو آپ لوگوں نے یہ دھاک لینا ہے یہ والا رکھ لیا اور اس کو لاک کر دینا ہے اب آپ لوگوں نے آ جانا ہے ٹیکسٹ میں جس طرح اس بائی نے کہا بلکل سیم تو سیم ویسا ہی بنانے کی کوشش کروں گا ممکن کوشش کروں گا کہ ویسا ہی بنے بلکل طریقہ ہے اس گلاس ونٹ کا وہی ہے جو میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاؤں گا باقی فونٹ کا حساب ہوگا اور پیک کا حساب ہوگا ٹیک ہے اس کو اب 3D گلاس ونٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور PSD گلاس ونٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ آج کال فیس بک پر بہت زیادہ ٹرینڈ میں جا رہا ہے اور اس بائی نے بھی مجھے کہا تھا کہ بھائی اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ جا رہا ہے لیکن اس ٹائم میں بنا نہیں سکا میں نے آپ لوگوں کو پروف دکھایا ہے 20 دن گزر گئے ہیں لیکن 20 دن سے بھی پہلے اس بائی نے مجھے بہت بار مطلب ہے مجھے کومنٹس میں کہا جو بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا یہ بھائی مجھے کومنٹس کرتا تھا کہ بھائی PSD گلاس ونٹ بھانا سکتے ہیں لیکن میں سمجھ نہیں پتا تھا کہ یہ بھائی کون سا کہتا ہے پھر اس بھائی کو میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے سکرین شارٹ دو یا پیک بھیجو فیس بک پر پھر اس بھائی نے مجھے 3 ستمبر کو پیک وغیرہ بیجی پھر بھی میں ویڈیو نہیں بڑا سکا میں آج بنا رہا ہوں ٹھیک ہے 20 دن بعد لیکن اس بھائی نے مجھے بہت پہلے کہا ہوا تھا ٹھیک ہے تو وہ بھائی یہ ویڈیو ضرور دیکھ رہا ہوگا تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اتنا ہونک بس یہاں پر کول میں نے لیک لیا اس پر جو فونٹ میں نے یوز کیا ہے اس گلاس فونٹ پر ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کلر والے آپشن میں آنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس کو ریلیٹر پوزیشن میں آنا ہے اس کو میڈل میں کر دینا ہے بلکل میڈل میں کرنا ہے ٹھیک ہے کسی بھی جگہ سے یہ آگے پیچھے نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب یہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے میڈل میں ہے اب آپ لوگوں نے آ جانا ہے کلر والے آپشن میں اور اس قدر روپے کلے کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا یہاں پر رکھ لینا ہے زیادہ وائٹ اس کو نہیں کرنا ہے اتنا ہو گیا اتنا ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ سٹروک میں انہیں اس کو انیبل کر لینا ہے تقریباً آپ لوگوں نے ٹو پوائنٹ تک سٹروک کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ تک سٹروک کرنے کے بعد اب آپ لوگ نے انہیں شیڈو والے آپیجن میں ویڈیو دیان سے دیکھیں گا ویڈیو بہت کمال کی ہے اس طرح کے گلاس پوائنٹ آج کال فیس بک پر بہت زیادہ ٹرینڈ میں جا رہے ہیں آپ لوگوں نے سکرین شاٹ دیکھا ہوگا اس بائی نے بھی کئی گروپ سے لی ہے یا کئی سے بائی نے بھی دیکھ ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طرح کا بنانا ہے ٹھیک ہے تو اتنا ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو انیبل کر لینا ہے اس کی جو آپسٹی ہے یہ ڈاؤن کر دینا ہے تقریباً آپ لوگوں نے پچاس پوائنٹ تک کر لینا ہے اور اس کا جو بلار ریڈیس ہے نا یہ تین پہ کار دینا ہے ٹھیک ہے چھڑو کی اپاسٹی پچاس پہ بلار ریڈیس تین پہ اتنا ہو گیا پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آف سیٹ ایکس جو ہے نا یہ آپ مطلب کام زیادہ جتنی بھی رکھنا چاہیں آپ میرا بھائی راک سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں تقریباً یہاں پہ رکوں گا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تقریباً یہاں پہ منس تین پہ رہنٹ ہے پھر آپ آف سیٹ وائے میں آئیں اور اس کو تقریباً آپ لوگوں نے کتنا کرنا ہے یہاں پہ تقریباً میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ اس کو تقریباً آپ تین پہ پہ رکھیں اتنا ہو گیا اتنا ہونے کہ بعد آپ لوگوں نے ٹیک پہ کلک کر دینا ہے یہاں تک تو ہمارا کام ہو گیا اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے جو مین اور مختلف پہ نا sector وہ آپ لوگوں نے یہاں پر نوٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے آئیں ہے تھری ڈی ٹیکسٹ میں اس کو انیبل کر لینا ہے اس کو گلاس ونڈ ڈی پی ڈی ٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں تھری ڈی گلاس ونڈ بھی کہہ سکتے ہیں پی ایس ڈی گلاس ونڈ بھی کہہ سکتے ہیں باقی فوٹو شاپ گلاس ونڈ بھی کہہ سکتے ہیں فوٹو پی یا پی ایس ٹاچ پکسل ایپ جو نیم دینا چاہے اس گلاس ونڈ کو آپ دے سکتے ہیں اچھا اتنا ہونے کے بعد آپ لوگ نے oblique پہ کلک کر لینا ہے اچھا oblique پہ میں نے کلک کر دیا اس کو یہاں پہ رکھنا ہے تقریباً آپ لوگ نے اس کا جو depth ہے نا oblique کا یہ 3 point تک یہ 4 point تک رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اتنا رکھ لیا نیچے یا نہیں آپ لوگوں نے ٹھیک ہے darken 30 پہ اس کو بھی کام زیادہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تقریباً میں اس کو یہاں پہ ہی رکھوں گا تقریباً یہاں پہ رکھوں گا 28 point تک پھر آپ لوگ نے 3D rotation oblique angle اس کا angle آپ لوگوں نے change کر دینا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگ کو ٹھیک لگے جیسے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں میں یہاں پر کچھ دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کیسے آپ لوگوں نے بنانا ہے تقریباً میں اس کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تقریباً یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں تک رکھوں گا 228 تک مطلب 228 تک ٹھیک ہے زیادہ rotation کو چھوڑ دینا ہے پھر آپ لوگوں نے آنا ہے light angle میں اس کو آپ لوگوں نے گھما لینا ہے جتنا اس کو گھمایں گے اتنی اس میں light آئے گی darkness آئے گی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کا بائن کا بلکل same to same ویسا ہی میں بناؤں گا باقی background آپ خود پینٹرہ سے بھی گوگل سے بھی download کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ font آپ نے حساب سے use کر سکتے ہیں جو font میں نے use کیا اس کا لنک آپ لوگوں کو description box میں مل جائے گا وہاں سے آپ easily download کر سکتے ہیں باقی بلکل same to same ویسا ہی طریقہ use کر کے وہ glass one بنائے گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اتنا ہونے کے بعد آپ لوگوں نے light angle اپنے حساب سے کر دینا ہے میں اس کو تقریباً یہاں پہ رکھوں گا two hundred thirteen point تک مطلب دو سو تیرہ پہ intensity اسی پی رہنے دینے ہیں shadow کام کر دینے ہیں shadow کتنی کرنے ہیں اس کو twenty تک کر دینا ہے ٹھیک ہے intensity eighteen shadow twenty specular hardness پچاس پہ کام زیادہ یہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ کریں نہ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ میں تقریباً اس کو forty one point تک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اتنا ہونے کے بعد آپ لوگوں نے take پہ click کر دینے ہیں اچھا یہاں تھا کو گیا یہاں تھا کو انہیں کے بعد اب آپ لوگوں نے اس کی ایک copy کر لینی ہے ٹھیک ہے copy کر لی پھر آپ لوگ نے میرا بھائی آ جانا ہے color والے option میں color والے option میں نے ایک بعد gradient میں آ جانا ہے plus پہ click کر لینی ہے اور اس color والے option میں نے اور color آپ اس کا کوئی بھی رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں میں یہ والا رکھوں گا اور پھر یہاں پہ آئیں اور simply میرا بھائی آپ لوگوں نے color یہ والا رکھ لینے ٹھیک ہے اس دفعہ تھوڑا سا dark رکھیں اس دفعہ میں نے تھوڑا سا light کیا تھا یہاں پہ دیکھیں یہ light ہے فول آپ تھوڑا سا اس کو یہاں پہ رکھیں ٹھیک ہو گیا اتنا ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہ color آ چکے اگر اور اس کو light اور dark کرنا چاہیں تو آپ easily میرا بھائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایسے آپ لوگ کو نا ٹھیک لگے ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ایسے بن گیا پھر آپ یہاں پہ design اس کا change کرنا چاہیں نا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے مطلب آپ change بغیرہ کرنا چاہیں تو آپ easily کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک میں اس کو رکھوں گا اچھے یہاں تک رکھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے آج جانا relative position میں ٹھیک ہے بلکل یہاں پہ اس کو middle میں کر دینا یہ دیکھیں perfect اوپر آ گیا اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اس کو اس کے نیچے کر دینا ہے نیچے کر دیا یہ اوپر white آ گیا نیچے یہ چلا گیا اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پر یہ والا اس کو hide کر دینا ہے ٹھیک ہے اوپر والے کو ٹھیک ہے یہ white کو اس کو hide کرنا ہے hide کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ نیچے والا already select ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے نیچے والے کو پکٹ کر تھوڑا سا یہاں پہ لے کر آ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے بھی آپ رکھنا چاہیں یہاں پہ رکھنا چاہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے میں تقریباً اس کو یہاں پہ رکھوں گا ٹھیک ہے یہاں تک رکھنے کے بعد آپ لوگ نے کرنا ہے کہ سمپلی آپ لوگ نے آ جانا ہے emboss والے option میں ٹھیک ہے یہاں پر emboss والا option ہوگا یہ رہا emboss والا option اس کو enable کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو enable کرنے کے بعد آپ لوگ اس کا light angle یہ دیکھیں ٹھیک ہے already set ہے یہ آپ اس کا adjustment کرنا چاہیں تو آپ اس کی جتنے light وغیرہ رکھنا چاہیں یہاں پہ intensity 80 پہ ambient light تقریباً 100 پہ اور specular hardness بھی 100 پہ اور جو bevel ہے نا یہ بھی 100 پہ اور intensity بھی 100 مطلب یہ bevel specular hardness ambient light اور intensity emboss کا 100 کر دینا ہے اور angle آپ نے حساب سے آپ لوگ نے رکھ لینے میں اس کو 34 تک جسٹ رکھ رہا ہوں یہ زیادہ ہو گیا تقریباً اس کو 37 تک رکھ لینے ہے ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اتنا ہونے کہ یہ جو اوپر کل رہنا یہ زیادہ اگر white آپ لوگ کو لگ رہے نا تو یہاں پر میں آپ لوگ کو اس کا بھی solution بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے color والے option میں آنا ہے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دیتے تو gradient میں آئیں اور یہاں پر اس کا gradient خود آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ رکھیں اس کو تقریباً یہاں پہ اور پھر یہاں پہ آئیں یہاں پہ سوری یہاں پہ آنا تھا یہاں پہ اور color میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ gradient خود create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اب یہ ٹھیک لگ رہا ہے یہ گریجٹ آپ دیان سے دیکھ لیجے گا اچھا اتنا ہونے کے بعد آپ لوگوں کا 3D یہاں پر اس کو آپ لوگوں نے مرچ ڈاؤن کر دینے ٹھیک ہے ان دونوں پول کو آپ لوگوں نے مرچ ڈاؤن کر دینے مرچ ڈاؤن کر دیا اب لائٹ کیسے لگائی جاتی وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا تو طریقہ یہاں تک تو ہو گیا کام ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے آئنا ہے شیڈو میں ٹھیک ہے شیڈو میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے بلار ریڈیس آپ نے حساب سے آپ لوگوں نے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ٹو پینٹ تک رکھوں گا آف سیٹ ایکس وائی آف سیٹ وائی یہ آپ نے حساب سے اگر سیٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی سیٹ کرنا چاہیں تو آپ میرا بھائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو تقریباً یہاں پہ کر لیتے ہیں میں ایڈجسٹمنٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں وان پہ اور یہ بھی آپ لوگوں نے وائن پہ رکھنا ہے اور بلا ریڈیس بھی وائن پہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کا کلر آپ یہاں پر بلو کرنا چاہیں وائٹ کرنا چاہیں بلیک کرنا چاہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے میں نے وائٹ کر دیا آپ کوئی اور رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن اور اس میں اگر سیٹنگ آپ کرنا چاہیں نا اس نیم میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا فرینڈ اتنا ہونے کے بعد ہمارا یہاں پر گلاس منٹ ریڈی ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اوپر آئین ہے سیو ایز میچ پہ کلک کر دینا ہے لیکن یہاں پہ آپ کلر کوئی بھی رکھ سکتے ہیں میں نے وائٹ رکھا آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں آلٹرا پہ رکھ کر آپ لوگوں نے سیو ٹو گیلری میں نے اب آپ لوگوں نے پکس آرٹ میں آنا ہے وہاں پر میں آپ لوگوں کو لائٹ پینجی لگا کر دکھا دیتا ہوں تو باقی فرینڈ یہاں پر میں پکس آرٹ میں آ چکھوں یہاں پر میں امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا کہ میں نے پیچھے مطلب ہے سیان کلر کا بیک گراؤنڈ یوز کیا تو آپ زیادہ تر میں آپ لوگوں کو یہی سگیسٹ کروں گا کہ آپ مطلب ڈارک ٹیپ کا بیک گراؤنڈ یوز کیجئے گا ٹھیک ہے وہ زیادہ سوٹ کرے گا اور اس پہ لائٹ وغیرہ بھی ٹھیک لگے گی اب آپ لوگوں نے ایڈ فوٹو پہ آنا ہے تو باقی اگر مطلب جس پہ لائٹ یوز کی ہوتی ہے ٹیکسچر یوز کیا ہوتا ہے وہ بھی اگر بنانا چاہے تو یہاں پر اس لئے آپ بنا سکتے ہیں زیادہ تر ایسے ہی یہ گلاس فونٹ بنائے جاتا ہے تو یہاں پر میں آوں گا اور لائٹ والا آپشن ڈونڈوں گا اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو لائٹ لگا کر دکھا دیتا ہوں لیکن جو بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی اس بات پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ڈارک ٹیپ کا بیک گراؤنڈ یوز کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کو طریقہ میں بتا جیا تھا بلکل وہ گلاس فونٹ ایسے ہی بنایا گیا ہے سکرین اس کا بلین موڈ کر کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں کتنا پیارا لگا رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے اور ڈپلیکیٹ کاپی کر دینی اور اس کے نیچے لگانا ہے کیونکہ میں نے اوپر کلر جو ہے وہ وائٹ میرا بھائی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگوں نے میری دھیان سے سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ میں نے وائٹ رکھا ہو تو آپ کوئی بھی کلر رکھ کے یہاں پر یہ دیکھیں اس پر میں نے لائٹ لگائی تو یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا تو اب میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا امیز انگترکے سے گلاس فونٹ بن چکا ہے آپ لوگوں نے یہاں پیانا اور اس کو سیف کر دینا ہے فرنڈ آج میری بس جہی تھی وڈیو اگر وڈیو پسند آئے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس پور وچن